بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آپ دیکھ رہے ہیں زاہرین افٹیٹر سیکررز اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی ہاتھ رہمتیں اور برکتیں ناظر فرمائیں اور فروانی عطا فرمائیں آپ کے رزق میں آپ کے کانوں میں جی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں یوٹیوب کا موسٹ ٹریننگ پراتھا انڈے والا پراتھا اس کا بنانے کا ایک ڈیفرنٹ وی آپ کو بتائیں گے بہت ہلسہ بہت نارا اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم لے لیں گے دو کب میدہ اس میں ہاف چمچ ہم ڈال لیں گے نمک کا ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے کر لینا ہے پہلے اٹھے سے مکس پھر آپ نے پانی لینا ہے نیم گرم پانی لینا ہے ٹھیک ہے جی نیم گرم پانی لینا ہے اور اس طریقے سے پانی ڈال لیں اور مٹھیوں سے میدہ اکٹھا کرنا ہے یہ میدہ گوننے کا سب سے بیس ری ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ میدہ جو چپکتا نہیں ہے اور بہت جلدی سے زبردست کنڈیشن میں آجاتا ٹھیک ہے جی پانی ڈال لیں میدہ اکٹھا کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے کیا ہوگا کہ میدہ ساتھ ساتھ جڑنے لگ جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میدہ جو ہے ساتھ زبردست طریقے سے اکٹھا ہو چکا ہے میرے ہینڈ سے ہوتا ہوتا ہو چکا ہے ہینڈوں کے ساتھ چپکا نہیں ہے اس لئے آپ نے ایک دم پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے میدہ اکٹھا کرنا ہے پھر پانی ڈالنا ہے اب اس پر تھوڑا سا ون ٹی سپون آئل جو ہے وہ میں لگا کے اس کو رکھ دوں گی ٹھیک ہے جی دس میٹ کے لیے آپ رکھ دیں آدھے گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں ٹھیک ہے جی اس کو بندہ سے پانی مٹ کے لیے کور کر کے بھنے رکھ دی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کنڈیشن ہے میدہ جو ہے وہ اچھے سے زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی اصل فارم میں آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ ملائم جو ہے وہ بن چکا ہے اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا گوننا اس کے بعد ہم کر لیں گے اس کے پیسیز ٹھیک ہے جی اس نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا اور اس کے بعد میں اس کے پیس کر لوں گی چار جو دو کپ سے چار پراتھی جو ہیں وہ زبردست بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھے سائز کے چار پراتھی بن جاتے ہیں اب ہم نے پیڑے بنا لیے اس کے جلدی سے پیڑے بنا کر ہم ان کو رکھ لیں گے اس طرح سے آپ نے بنا لیے ہیں پیڑے پیڑے بنانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان کو رول کر لینا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو رول کرنا جتنا آپ کر سکتے ہیں جتنا بڑا پراتھا آپ بنا سکتے ہیں آپ نے اس سے بنا لینا ہے تاکہ جو ہماری ہم نے سے لیئر پراتھا بنانا ہے جو زیادہ سے زیادہ لیئر پراتھا بنانا ہے اس کے بعد میں نے لے لیا ہے دیسی گھی آپ اس پر دوسرا آم گھی بھی لے سکتے ہیں آپ یہاں پر بٹر بھی لے سکتے ہیں میں دیسی گھی لیا اور اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے لسن جو ہے اس کو پیس کے اچھے سے کوٹ کے وہ مکس کا لیئے تاکہ جو لسن کا فریور آئے گا آپ کے پراتھے میں آپ کی سوچ ہے کتنا زبردست کمال کا لگی گا اس طرح برش کی مدد سے کسی چمچ کی مدد سے ہینڈ کی مدد سے آپ اس طرح پھلا لیں کلونجی لی ہے کلونجی بالکل اپشنل ہے ٹھیک ہے جی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کریں نہیں کہنا چاہتے نہیں ہاں کریں لیکن اس کا بھول زبردست ٹیسٹ اور لکھ رول کرلوں گی تاکہ جو لیئرز جتنے زیادہ بنیں گے وہ اس کا لکھ زیادہ اچھا آئے گا دوسرے نمبر پہ اس طرح پراتھا بنانے سے اس پہ سوکا آٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت کم لگتا ہے اگر آپ دوسرے طرح پراتھا بناتے ہیں تو اس کا جو آئل ہوتا ہے گھی ہوتا ہے وہ کافی ہاتھ تک باہر آ جاتا ہے جب آپ اس کو بیلتے ہو سوکے بیدے سے تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے جو کہ آپ کا پراتھا کو اچھا لکھ اور زائیکہ نہیں دیتا ٹھیک ہے تو یہ جو رول کرنے سے ہم کون پراتھا بناتے ہیں نہ سمجھ لیں کون پراتھا ہم نے بنایا تو اس کو آٹھا دویا بہت کم لگتا ہے اور اس کا جو لک ہے اور ٹیسٹ ہے وہ زبردست رہتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں میں سے جو لوگ بنا چکے ہیں ان کا experience رہا ہے اگر انہوں نے اس طرح سے نہیں بنایا تو اب ہم نے گریز کر لیا دوا بھی ٹھیک ہے اسے ہم دال دیں گے پراتھا ٹھیک ہے پراتھا ڈال لیں اور آپ نے اس کو جو ہے جیسے ہی کلر چینج ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی سائیڈ چینج کر دینا ہے ابھی ہم پکا نہیں رہے جسٹ آپ کو یہ آپ سمی کوک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آدھا کچھا ہے آدھا پکا ہوا ہے آپ اس کو اس فارم میں رکھے رمضان جب ہوتا ہے پراتھا بنا کے فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک ہفتے تک فریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ زیادہ ٹائم کے لیے فریز مت کیا کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پراتھے ہمارے سے اچھے سے کک ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم نے لے لیا تھوڑا سا پانی پانی جسٹ ہم نے اس لیے لیا کہ ہمارے کے مسالے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہم نے لے لیا ہے نمک کیونکہ ہم نے میادے میں نمک ایڈ کیا تھا اس لیے ہم تھوڑا نمک لیں گے ہاف ٹی سپون لیا ہے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ریٹ چلیز اور ون ٹی سپون ہمیں اس میں ڈالا ہے ہش دھنیا ہاف ٹی سپون زیرا ڈالا ٹھیک ہے اس کو کال لیا ہمیں اچھے سے مکس دو سے تین انڈے آپ اس میں ایڈ کر لیں ٹھیک ہے جی انڈے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ایڈ کریں گے دھنیا اور ہرئی مرچ ٹھیک ہے آپ اپنے اوملیٹ جو بناتے ہیں آپ رٹین میں آپ بنا سکتے ہیں آپ اس میں تمہاتر حال ہی بہت بریک فاسٹ ہے جیسے کہ شملہ مرچ ہم ایڈ کرتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ سب آپ پیٹ پیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے فیلحال میں جس اس میں دھنیا اور ہری میرچی ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ بہت ہیلی بریکفاسٹ ہے آپ اس کو ٹرائے کیا کریں اور بچوں کو یہ لازے سے بنا کر دیا کریں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اس طرح سے ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرا آپ کے پین یا تبے کے اوپر پہلے ایڈ بنا کر پھلا لیں اس کے پر پراتھا رکھیں لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ بیس طریقہ ہے اس طریقہ سے بہت جلدی سے بن جاتا ہے اور ضائع نہیں ہوتا ہے ایڈ اور ایڈ تھوڑا یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پھلا لیں برش کی ملت سے پھلا لیں یا چمچ کی ملت سے پھلا لیں آپ پر ٹپنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے دوسری سائٹ سے چولہ جو ہم نے آن کیا ہے بلکہ میڈیم فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے وہ پراتھا جو ہمارا پاک رہا ہے اب جیسے ہی اچھے سپرائٹ ڈاؤٹ ہو جائے گا ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس کی سائٹ ہم کر دیں گے چینج اور چینج کرنے کے بعد دوسری سائٹ پہ بھی ہم دوبارہ سے آئل اپلائی کر لیں گے ٹھیک ہے آئل ہم اپلائی کریں گے تاکہ اچھے سے جو ہمارے لیئرز ہیں وہ اُبھر سکیں دوسرے نمبر پہ کہ تھوڑا سا تو آئلی ہونا چاہیے بلکہ یہ ڈرائیڈ ہے وہ اس کا نام تو ٹیسٹ آئے گا دوسرے سے کچھا بڑھ رہا جائے گا آئل ہم اس پہ لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے میڈیو فلیم پہ آپ نے بکانا ہے فلیم آپ نے ہائی نہیں کرنی اگر آپ اس کو ہائی فلیم پہ بناتے ہیں تو نہ تو اس کا لک اچھا ہے گا جو آپ کا پراتھا ہے وہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اس کے جو لیئرز ہیں وہ بھی نہیں اٹھیں گے اور دوسرے نمبر پہ جل جائے گا ٹھیک ہے جی آپ دے سکتے ہیں اس کو ہلکی آج پہ میڈیو آج آپ بنانا ہے اس طریقے سے بہت زبردہ سے اس پہ جو ہے وہ لیئرز آئیں گے جلیں گے نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہستہ بہت نرم بہت مزدار ہمارے پراتھی ہیں رڈی ہیں آپ اس کو ہمسٹرائی کیجئے گا اپنے فیڈبیک سے لازمی اگر آپ ہمارے چینل کا نہیں ہے تو کر لیے چینل کو سسکرائب کر دیجئے رضا اللہ کو اس کی جزا دیں اپنے فرنس اور فیمل کے ساتھ لازم سے شیئر کیجئے گا انشاءہ ہم نیک سوڈیو میں حاضر ہوگے ایک نئی ریسیبے کے ساتھ تب تک رکھئے گا برنیر سارا حیال اور مجھے رکھئے گا دھوامیات اللہ حافظ